بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اہم ایشیوز جو اہم ڈیولیمنٹ ہوئیں اس پہ یقین ہے نہیں آج ہم اپنے موجود بیمانوں کے سامنے اہم سوالات رکھیں گے جیسے کہ ہم جان سکیں کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتال پہ ہمارے سیاستدان آخر کس حد تک سوچ رہے ہیں اگر بات کریں تو پاکستان کے پاکستان پیپس پارڈی کے کوچئرمن اور پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرزاری صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ عورتوں کو مزید اختیارات دیں گے اور عدالت میں خواتین جج بھی آنے والے وقت میں ہم تائنات کریں گے یہ ایک اہم بات ہے جو انہوں نے بات کی اور اگر دیکھا جائے تو سینیٹر رحمان ملک صاحب نے حلف اٹھا دیا وچھلے دنوں نے اور اس پہ آپوزیشن نے احتجاج بھی کیا اور اس پہ بات بھی کی کہ بغیر ایجنٹا کے کوئی اجلاس بلانا ملک کے لیے ایک بڑا اہم بات ہے کہ کوئی ایجنٹا نہیں تھا اور اجلاس بلائیا گیا پیپس پارٹی کے اتحادی جو ہے ایک طرف اب جو ہے آپس میں جو ہے سمجھوتا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے اہم اتحادی متحدہ قومی مومنٹ اب انہوں کا زور ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے گول میل میز جو ہے کانفرنس ہونی چاہیے اور جس پہ تمام پارٹیوں سے انہوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ وہ منصور آ گئے اور لاہور میں جا کے وہاں پہ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب سے انہوں نے ملاقات بھی کی اس کے اس کا ساتھ اگر کل دیکھا جائے سنی تیریک کے مرکز چلے گئے وہاں پہ بھی ان سے انہوں نے جا کے بات کی اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں جو ہے اپنی ہی پارٹی جو اتحادی ہے مسلم لیقاف ان کے سربراہ چودی شجاہد حسین اور پرویز علاہی جو نائب وزیراعظم ہے ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو عوامی نیشنل پارٹی جو اہم اتحادی ہے پاکستان پرپس پارٹی کی ان سے بھی انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات کی مانا کہ اس کو جو ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ بڑی خوشائن خبر سمجھ رہے ہیں کہ کم سے کم عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کسی ایشو پہ بیٹھ کے اب بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں بہت سے ایشو ہیں جن پہ آج بات کریں گے پر آج کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی جو ہے جو ہے جو ہے غلط خبر کہے یا دکھ والی خبر کہے کہ بجلی نام کی چیز ہے ہی نہیں اور کل جو ہے بجلی کے بلو میں فی یونٹ میں جو ہے اضافہ کا اعلان کیا گیا ہے ایک روپیہ ساٹھ پیسے جو ہے مزید آپ کو کراچی کے شہریوں کو کراچی الیکٹری سپلائے کو دینے پڑیں گے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے اہم ایشو ہیں ان پہ تو بات ہوگی ماہ رمضان میں شہر کراچی میں ٹارگٹ کلین کا سامنا ہے اور ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ بہت سے دعوے کیے گئے تھے کہ شہر میں مزید حلاقتیں نہیں ہوں گی پر اس شہر میں آج بھی پتھان مر رہا ہے آج بھی اردو بولنے والا مر رہا ہے آج بھی ہزارے والا مر رہا ہے آج بھی کشمیری مر رہا ہے آج بھی سندھی بلوچ تمام کراچی میں رہنے والے پاکستانی مر رہے ہیں آخر اتحادی اس پہ بھی کیوں نہیں بات کر رہے ہیں اس ایشو پہ بات کریں گے میرے موزز میمان میرے پہلے میمان ہے بشیر جان رہنمہ ہے عوامی نیشنل پارٹی آپ کا بہت شکریہ بشیر جان صاحب کہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے میرے دوسری میمان ہے کوسر آمیر رہنمہ پاکستان پیپس پارٹی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے میرے تیسرے میمان ہے تاج بنگش شیرمن ہے آل پاکستان متحدہ بنگش آگنیزیشن اور سوشل ورکر ہے اور جو ہے عام ایشوز پہ ہم ان سے بھی رائے لیتے رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ تاج صاحب کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ ٹیلیو فون لائن پر ہوں گے خواجہ ایزار آسان رہنمہ متحدہ کومیومنٹ اور پاکستان مصبیق نون کے رہنمہ نیال حاشمی صاحب بشیر جان صاحب اس وقت کراچی جل رہا ہے ملک میں بجلی نہیں ہے ماہ رمضان کا مہینہ ہے پچھلے رمضان بھی ہم نے آپ سے بڑے سوالات کیے اور پچھلے رمضان بھی شہر قائد جلتا رہا آج بھی وہی صورتحال ہے پر متحدہ کومیومنٹ نے یہ تھان نہیں ہے کہ گول میلز کانفرنس اور آپ اور متحدہ کومیومنٹ کی ملاقع ہونے کے بعد یقینہ نہیں کچھ حلقوں میں یہ تو تاثر آ رہا ہے جو بات ہمیں نظر آ رہے گے کم سے کم نیشنل ایشیوز پہ متحدہ کومیومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی کی بیٹھ کے بات دو کر رہے ہیں دیکھیں افتار صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے رمضان میں بھی ہم یہ آتے رہے دیتے اور بات ہوتی تھی اور اس رمضان میں میرے خال میں اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو پچھلے رمضان اور اس رمضان میں کافی فرق پڑا ہے کچھ حالات بہتر ہے اس سے بتر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہم کئی دپا بیٹھ چکے ہیں اور ہم بیٹھتے رہتے ہیں نیشنل ایشیو پہ اور ریجنل ایشیو پہ کراچی کی ایشیو پہ ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اور اس بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں حکومت میں ہیں اور ہماری اکثریت ہے عوامی سطح پر بھی اور عبادی کے لیاز سے بھی اور چونکہ ہم حکومت میں بھی ہے تو جب بھی کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ کونسا طریقہ کار اپنایا جائے کیا طریقہ اپنایا تاکہ حالات اور امن ہو سکے اس وقت جو متحدہ کومومن کا دورہ تھا ہماری طرف آنے کا جو ان کا موضوع تھا وہ یقینا ملک کی موجودہ صورتحال تھی کہ ملک میں اس وقت جو صورتحال بارڈرز پہ ہے یا اندھونی جو معاملات ہیں بیرونی قوت ہے جو اس وقت ہے بیرونی قوت ہے پاکستان کے خلاف باکستان کے خلاف ان کے جو بھی مسئلے مسائل تھے اور کچھ ہمارے بھی مسئلے مسائل تھے ہماری نظر میں جو باتی تھی کیونکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ بات اپنی جگہ کے کراچی میں ظاہر ہے جو لڑائی جگڑے ہوتے ہیں یا جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کراچی میں عبادی ہی پختونوں کی ہے معاجروں کی ہے اردو سپیکنگ کی یا سندھیوں کی یا بلو چونکی تو ظاہر ہے جہاں پر جو لوگ رہتے ہیں یقیناً وہاں پر معاملات میں بھی وہی لوگ ملوث ہوتے ہیں لیکن ایسا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے یا یہ جگڑے ہماری وجہ سے ہو رہا اور پھر اب تاب ایک اور بات بھی سوچ لیں کہ فرض کرو فرض کرو اگر میں ایک مند کے لیے یہ بات تصور بھی کر لیں یہ بات ہم مان بھی لیتے ہیں چلو کہ جگڑا خدا نہ خواستہ ہمارا اور متحدہ کا ہے یا اردو سپیکنگ یا پشتو ہے اگر ہے خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر ہم فرض کرے ہے بھی تو کیا ایسا جگڑا ہی چلتا رہے گے یا ہم کسی دن بیٹھ کے بات بھی کریں گے یقین ہے نہیں میرے فال میں اس جگڑے کا اگول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جگڑا ایک مخصوص ایسی مخصوص قوتیں ہیں جن کو یہ جگڑا فائدہ پہنچاتی ہے یہاں پر جب ہم مخصوص قوتوں کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں فوراں یہ بات آ جاتی ہے کہ جی بیرونی قوت ہے اور فلاہ ایسی بات نہیں ہے مکسال کے طور پر ایک بزار ہے جہاں پر ایک بندہ بیک مانگتا ہے اس کو کوئی دس روپے نہیں دیتا ہے لیکن جب وہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ کسی سے بھی موبائل چین لیتا ہے کسی کا بھی جیب مار لیتا ہے تو چھوٹے سے لے کر بڑے تقریبی پیپلی جو ہے اس تقریبی ملوی سے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھ کر تمام قوتوں کو چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہے چاہے باہر ہے چاہے متحدہ ہے چاہے ان پی اے پیپل پارٹی ہم تباہ آپ کو مل کر بیٹھ کے بعد چیٹ کے ذریعے معاملات درست کرنے پڑیں گے اور کوئی اس کا حل نہیں ہے تو اثر میں آپ کی طرف آنگا کہ معاملات تو بیٹھ کے حل کرنے پڑیں گے پر آج جس طرح میں نے سوال کیا آپ سے بھی پچھلے رمضان میں جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آج جیسے بشی جان کہہ رہے ہیں کہ پچھلے رمضان سے حالت اب کچھ بہتر ہے پچھلے رمضان میں تو کئی لوگ جو ہے شہید ہو گئے مر گئے آج بھی کئی لوگ اس شہر میں جو ہے ہلاکتوں کی تعداد صبح سے جب شام تک جب افطاری کرتے تو نو اندس دو اندس نو اندس ہوتی ہوتی ہے تو یہ صورتحال کہاں جا رہے ہیں آپ اتحادی تمام ایشیوز پہ تو بیٹھ جاتے ہیں اسیمبلی میں کوئی ترمیم لانی ہوتی ہے تو اس میں لانے کے لیے آپ لوگوں جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے پر عام ایشیوز پہ عام لوگوں کے ایشیوز پہ آخر کیوں نہیں بیٹھتے یہ ابھی گول میرز کانفرنس کی بات کر رہی ہے متحدہ کومی مومنٹ خود ریسنٹلی اس مہینے کے اندر یہ آپ دیکھ لیں تو کتنی بار انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا اور کتنے ہفتوں ہفتوں یہاں رہے ہیں کراچی کے اندر تو ظاہر ایک فکر ہے تو کراچی کے اندر ہے اور کس کو فکر نہیں ہو سکتی ہمارا ایک ایک ایسے شہر ہے جو جہاں سے پیسہ پروڈیوس ہوتا ہے جہاں سے انڈسٹریز کا ایک بھرمار ہے یہاں پر اب سب ایڈوکیٹیڈ اور ویل تو دو لوگ ہیں جتنے بھی ٹورسٹ آپ دیکھیں اسلام آباد اور کراچی میں آپ کو ملیں گے تو ظاہر ایک کراچی کو ایک سٹیبل کرنے کے لیے ہر ایک ہی خواہش ہے بلکہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پورا پاکستان سٹیبل ہو کیونکہ پورا پاکستان پاکستانی بھائیوں کا ہے تو کراچی کا کون برا چاہے گا یا کراچی میں کون نہیں چاہے گا کہ امن ہو کیونکہ ہم خود یہاں رہتے ہیں یہ باہر نکلتے ہیں یا میں باہر نکلتے ہوں یا ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں فکر نہیں ہوتی افکار ہمیں فکر ہوتی ریسنٹلی تھوڑے عرصے پہلے تو ان کیوں پر بھی مرے پاکستانی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھے بریکہ کار جا رہا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ایک بات رکھتا جاؤں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پختون، سندھی، بلوج، پتھان اردو بلنے والے تمام پاکستانی یہ سمجھتے ہیں بحثیت سیاستدان جو بھی آپ اس وقت ذمہ داری ہے آپ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے آپ کے کندوں کے زیادہ ذمہ داری ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید جب اپنی بات ہوتی ہے تمام پارٹیوں کو تو وہ گول میچ کانفرنٹ بھی بلاتے ہیں اے پی سی بھی بلاتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں پر عام ایشیوز پہ آج لوگوں کو انرجی کرائے سے لائٹ آج بھی نہیں ہے شہر میں تو اس پہ جو ہے کہ آ کر حکمران کیوں نہیں کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے بریک کے بعد بریک کے بعد یہ بھی آکے جواب جاننے کی کوشش کریں گے جو اہم سوال تھا جو ہم نے رکھا ہے تو وہ واپس آئیں گے تو یقین نہیں تاج بھنگر صاحب کے سامنے بھی بڑا ایک سوال آتا ہے جو ان کے سامنے بھی رکھی موسیقی